اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کچن کرافٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج بن رہا ہے بہت ہی مزے کا بیکری سٹائل کریم فروٹ کیک اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا جیت اسی پرانے ہوتے ہیں انہوں پہ شیئر کر دو نو فرنڈز این فیملی دنحال تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ آج بیکری سٹائل میں کریم فروٹ کیک بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان بہت ہی کوک بہت ہی مزیددار ریسپی ہے بلکل بیکری والا کیک بنتا ہے اور جب میں نے بنایا تھا نا میرے ہزبن گھر پہ نہیں تھے جب آئے نا تو میں نے ان کو کیک کا ایک سلائس دیا نا تو ان کے کومنٹس تھے کہ یہ تم نے کہیں باہر سے منگوایا ہے میں نے کہ نہیں جناب یہ میرے ہاتھوں کا اپنا کمال ہے تو یہاں میں نے لے لئے تھے چار انڈے میں ہمیشہ نا ایزی ریسپی کی طرف جاتی ہوں میں اینی کینڈی کہ تُسی پہلے زردیاں نو لی پھینٹو ہوتے پھر سفیدیاں نو لیڈا پھینٹو نہیں آپ نے سفیدی زردی سارا کو شکٹھا مکس و مکس پھینٹ لے نا تو یہاں جو ہے میں نے اس کو فل فائیو مارک پہ رکھ کے نا بیٹ کیا تھا اگر آپ کی مشین جو ہے وہ کسی اور طرح کی ہے مطلب آئی ڈونڈ نو ہر ڈیفرنٹ قسم کی مشین ہوتی ہیں جن کے پر ڈیفرنٹ مارکس ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو فل کر کے نا میکسیمم پہ کر کے بیٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ جب تک ہمارے پاس یہ بہت فلفی سے جھاگ ٹائپ سی بن جائے ٹھیک ہے پھر اس میں میں نے آدھا کپ جو تھا وہ پیسیوی چینی ایڈ کی تھی اس میں آپ نے پیسیوی چینی ہی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا کریمی زبردست ٹیکسٹر میرے پاس آ گیا تھا اس میں میں نے دو ٹی سپون جو ہیں وہ بھر بھر کے بیکنگ پاورڈر کے ڈالے تھے اگر آپ اس سے کم بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا اور آدھا ٹ سپون کے برابر میں نے اس میں ڈال دیا تھا ونیلا ایسسنس ٹھیک ہے یہ بیسیک سپونج کیک کی ریسپی ہے اس کو آپ فالو کر کے کسی بھی قسم کے کیک کو بنا سکتے ہیں چاہے وہ کریم فوٹ کیک ہو چاہے وہ بلیک فوریسٹ کیک ہو چاہے وہ چوکلیٹ ڈبل چوکلیٹ کیک ہو کسی بھی طرح کا کیک آپ اس ریسپی کو فالو کر کے بنا سکتے ہیں اب اس میں جائے گا ایک کپ میدہ جس کو آپ نے ہولی ہولی بیچ میں سوٹنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دم سے پورا میدہ اندر نہیں دول دینا کیونکہ اس کے ساتھ پھر ٹیکچر اس کا خراب ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ میں اس کو کتنا جنٹلی فولڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اسی ایدے بیچنا اپنا ہاتھ مشین نہ بنا دیو بہت آرام رہا ہے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹیکسٹر جو ہے وہ ایز ایٹیز رہے تو تقریباً ایک کپ جو میدہ تھا اس کو میں نے فائیو ٹیکس میں ڈالا تھا ٹھیک ہے آپ مطلب اندازہ لگا لیں نہ کہ بھی مطلب پانچ دفعہ اس کو ایڈ کرنا ا ایک کو دم ایڈ نہیں کرنا تو اوون جو تھا اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ پہلے ٹھیک ہے چلا لیا تھا ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ یہاں پہ میں اپنا پین لوں گی جس کو اچھی طرح سے میں نے گریز کر لینا ہے بٹر ویپر لگانا ہے اور اس کے اندر ڈولنا ہے اپنا مٹیریل اور رکھ دینا ہے اوون میں یہ تقریباً مجھے ٹوئنٹی فائیو منٹس لگے تھے جس ٹوئنٹی فائیو منٹس میں میں بہت اچھا کیک بیک ہو گیا تھا اچھا ج جو آرڈنری کیک ہوتا ہے نا آم کیک جو ہم بناتے ہیں اس سے اس کی ریسیپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بہت سارے بنانے سکھایا ہے میں کہ چلو ہننا ہے دنال بھی ذرا کیک ٹرائے کریے تو یہ پچیس منٹ کے بعد میرا کیک ریڈی تھا کیسے پتا چلتا ہے کہ کیک ریڈی ہے یہ ٹوٹھپک لیں گے اس کو اندر ڈپ کریں گے باہر نکالیں گے بلکل کلیر ہے اٹ مینز ڈن تو جناب اب میں نے جو ہے نا کریم بیٹ کرنی تھی اور کیک کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کبھی بھی گرم گرم کیک جو ہے نا اس کو آپ نے باہر نہیں نکالنا پین میں سے ورنہ ادھا ویچڑا جانا تو ادھا باہر آ جانا ٹھیک ہے اس کو روم ٹمپرچر پہ آنے دیں تو جس باول میں کریم کو میں نے بیٹ کرنا تھا اس کو میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے کیونکہ یہ کریم جو ہے نا بہت زیادہ ہیٹ سینسٹیو ہوتی ہے جو ویپنگ کریم ہے نا اگر اس کو ہم گرم باول میں � لگی رہنا سی لگی رہنا سی تو آپ لوگوں نے بھی نا یہ بیٹر کے جو بلینڈر کے جو ہے نا ہمارے پاس یہ آہا جو بھی تو اس کو بھی اور یہ جو ہمارا باول ہے اس کو بھی ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اب اس کو بھی فل سپیڈ پہ ہم نے بیٹ کرنا ہے کریم کو ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار منٹ اور ہماری کریم بہت اچھی وپ ہو جائے گی سائزمنٹ ڈبل ہو جائے گی اور بہت اچھی پیکس اس میں بننے لگیں گی یہ میں آپ کو دکھا د میں سے چمچو لٹا کرنا ہے اگر تو آپ یہ کریم گر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ بیٹ کریں اگر نہیں گری تو اس کا مطلب ہے کہ کریم ہماری ریڈی ہے تو کنارے جو ہیں اس کے چھوڑوا لیں گے ہم لوگ چھوڑی کی مدد سے ٹھیک ہے بہت آرام آرام سے چھوڑی اس کے اندر لگانی ہے یہ نہ ہو کہ کئی کندروں کاٹ کٹ کے رہ جائے ٹھیک ہے اس کے کناروں کو چھوڑانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے چھوڑی کو اچھے طریقے سے اس کی سائیڈز پہ اس طرح سے گھ مانا ہے اور اس کے کنارے علیدہ ہو جائیں گے اب اس کو رکھیں کسی بھی اپنے کٹنگ بورڈ یا کوئی بھی جو آپ کے پاس سرفس ہے اس کے اوپر اور دو چار اس کے اوپر مارے چپیڑے تھاپے تھپے اور یہ نکل آئے گا باہر ٹھیک ہے بٹر پیپر اتاریں اور میک شور کہ آپ کا کیک یہاں پر ٹھیک تھاپ قسم کا تھنڈا ہو چکا ہے اگر یہ تھنڈا نہیں ہوگا تو پھر نہ یہ کٹ ہوگا نہ ہی باہر نکلے گا اور جس چھوڑی کے ساتھ کٹ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو د کھا دیئے کہ دندوں والی چھوڑی استعمال کرنی ہے دندوں والی دانتوں والی جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے میں اس کو دندوں والی کہتی ہوں تو میرے موہ سے دندوں والی نکل گیا تھا تو یہ سپونج کےک دیکھیں کتنا زبردست اس کا ریزلٹ آیا ہے آپ اس کی شکل بھی دیکھیں اور اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا پیارا فلفی سپونجی سا کیک ریڈی ہو گیا تھا تو اب دوسرا جو سٹیپ ہے اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے کریم کے کے لیے اچھا کوکٹیل کا جو پانی ہوتا ہے ن اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اس کے اندر میں نے سادہ ٹیپ وٹر ایڈ کیا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے سوک کر لینا ہے جتنا آپ اس کیک کو سوک کریں گے اتنا ہی سوفٹ بنے گا کیونکہ اس کے اندر آئل ہم یوز نہیں کرتے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ سوک کرنا پڑتا ہے دوسرا جو میں کریم کےک بناتی ہوتی ہوں اکثر اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس میں میں اتنا زیادہ سوکٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ آرڈی بہت سوفٹ ہوتا ہے آئل کی وجہ سے نا آئل تو یہ تھوڑا سا اتنا سوفٹ نہیں ہوتا اس میں آپ کو وارٹر کی کوانٹیٹیز زیادہ یوز کرنی پڑتی ہے اب کریم جو ہے اس کو آپ پائپنگ بیگ میں ڈال کے بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں مجھے یہ طریقہ زیادہ ایزی لگتا ہے تو پھر میں اس کو اسی طرح سے کور کر لوں گی اس کے اوپر ڈالیں گے جنا فروٹس اور آپ کچھ بھی ایڈ جیم بھی اس کے پر لگا سکتے ہیں میرے پاس چوکلٹ چپس تھی میں نے وہ ایڈ کر دی تھی کیونکہ کوکٹیل کے تو میں دو یوڈے لیا کرے کسی پر ایک میرے بچے چٹ کر گئے تو ایک ہی بچا تھا تو میں نے چلو میں تھوڑی چوکلٹ چپس جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہیں تو یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں چوکلیٹ ٹیپس اور میرا چھوٹو یہ نا یہ میرے پاس کھڑا سر کھا رہا تھا ماما کیک ماما کیک انہیں سر کھانا لیا نا پھر جا کے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتایا ہاں پیپی کیک ماما باری ہے تو بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب اس طرح نا کیکس وغیرہ بنتے ہیں تو آپ اس کی شکل دیکھیں یمی دیکھنے میں بہت مزیدار لگ رہا ہے تو اپ سائٹ ڈاؤن کریں گے اس کو دوسرا پیس رکھیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے سوک کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے سائٹ پہ جو کریم نکل رہی ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ ایزی ٹیز جو ہے نا کور کر دینا ہے کیک کو اس کو اچھی طرح سے سوک کر لیں گے پھر اس کے اوپر ایک کریم کلیر لگائیں گے اور تھوڑی سی ڈیزائننگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں میں سٹار نوزل کی مدد سے تھوڑی سی ڈیزائننگ کی تھی اس کے اوپر بیکری سے لانے کی وجہ بہتر ہے کہ بندہ گھر میں بنائے ساف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ ساف ستھری چیزوں کے ساتھ ان بیکری آلے پتن کی دابنوں دے تو بس میں دل نہیں ہا آپ لوگوں کا خراب کرنا چاہتی لیکن بہتر ہے کہ بندہ گھر میں چیز بنا لے تو یہ طریقہ تھا اس کا بہت ایزی یہ بنتا ہے بہت مزیدار ہے اور اس کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے بلکل بیکری والی وائبز آتی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ میرے پیج کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائک بھی کرتے ہیں لیکن آپ لوگ شیئر نہیں کرتے اس کو شیئر بھی کر دیں تو اس کو بس ہم لوگ اسی طرح فروٹ سے ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ کسی اور قسم کی ڈیکوریشن اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جب ہم نے یہ کھایا تھا تو سب نے یم یم کیا تھا تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے سٹے ٹونڈ اللہ حافظ